ڈر پو غلام ایک باشا کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا کچھ درباری اور چند غلام بھی اس کے ساتھ تھے ان میں سے ایک اجمی غلام پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا وہ ڈوب جانے کے خوف سے کابتے ہوئے رو رہا تھا باشا کو ناغوار گزرا اور کہا کہ روتا کیوں ہے چپ ہو جا اجمی غلام کی خوف سے سٹی گم ہو رہی تھی اس لیے اس نے باشا کے حکم پہ توجہ نہ دی کشتی میں ایک دانا شخص بھی سوار تھا اس نے اجمی غلام کی حالت دیکھی تو باشا سے کہا عالم پناہ اگر اجازت دیں تو خاک سار اس غلام کا خوف ابھی دور کر دیں باشا نے اجازت دے دی دانا شخص نے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اس غلام کو اٹھا کر دریا میں پھیک دیں غلاموں نے رونے والے غلام کو اٹھا کر دریا میں پھیک دیا جب وہ دو چار غوتے کھا چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کرو چنانچہ غلاموں نے اسے واپس کشتی میں کھیچ لیا اب وہ غلام جو تھوڑی دیر پہلے ڈوب جانے کے خوف سے تسوے بہار آتا بلکل خاموش اور پھرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا باشا نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھکوا دیا اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب یہ خاموشی اور سکون سے بیٹھ گیا ہے دانا شخص نے جواب دیا حضور والا اس نے دریا میں کبھی غوتہ نہیں کھایا تھا غوتہ کھانے کی تکلیف اٹھائی تو اسے آرام کی قدر آئی جس نے کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو آرام کی قدر کیا جانے مس نبی بھانے کی تیرے تہی نہیں ایسی رنان جو خواہش ہے جس کی مجھ کو وہ آگے ہے تیرے زشت جو جنتی ہے سمجھے ہے احراف کو حجین اور دوزخی یہ سمجھے ہے احراف ہے بہشت اس حقائط میں حضرت سادی رحمت اللہ علیہ نے انسان کی نفسیاتی کیفیت بیان کی ہے جس شخص نے کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو وہ آرام کی قدروں قیمت نہیں جانتا